راجے سبھا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں عرفان ہمارے ساتھ ہیں آج سینئر آئیس اور راستری اے الپسنکھک آئیوک کے ادھیکش وجہت حبیب اللہ وجہت حبیب اللہ 30 ستمبر 1945 کو لکھنو میں پیدا ہوئے وجہت حبیب اللہ راستری اے الپسنکھک آئیوک کے ادھیکش ہیں 1968 سے بھارتی پرشاسنک سیوہ میں ادھیکاری رہے وجہت حبیب اللہ نے 1961 میں دون سکول دہرادون سے سینئر کیمبرج کیا بعد میں سینٹ سٹیفنس کالج سے اتحاس وشائے میں سناتک کیا وجہت حبیب اللہ کشمیر کے عوام اور وہاں کے حالات پر مائے کشمیر نام سے کتاب بھی لکھ چکے ہیں 2005 میں سوچنا کا ادھیکار ادھینیم آنے کے بعد وجہت حبیب اللہ دیش کے پہلے مکھے سوچنا آئیوکت بھی چنے گئے ایکٹنگ کے علاوہ لکھنے اور پینٹنگ کا شوق رکھنے والے سینئر آئی ایس آفیسر وجہت حبیب اللہ آج بھی اپنے دیش کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں مجھے بتائیے کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹیو سرویسز میں آنے کا جو سلسلہ ہے یہ کیا اتفاقا تھا یا یہ آپ کا چناؤں میری زمانے میں ارادے سے ہی ہوتا تھا زیادہ تر اور میرا بھی ارادہ یہی تھا آج کر کے زمانے میں تو اکثر اتفاقا ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں رہا ہوں وہاں کا ندیشک لال بھادر شاہسی اکیڈمی کا تو جو نئے نئے ریکروٹس آئے تھے اکثر ان کے ساتھ یہ بات تھی کہ اتفاقا تھی لیکن میرے کیس میں بلکل ایسا نہیں تھا جب میں سکول میں تھا تو شروع میں تو میں نے چاہا تھا کہ جیسے میرے والد صاحب تھے ویسے ہی میں فوج میں جاؤں لیکن وہ فوج کی جو میری میری تصویر تھی وہ یہ تھی کہ میں کومنڈانٹ نیشنل دیفنس اکیڈمی کے بیٹے کے طور پر دیکھ رہا تھا کہ وہاں سواری ہوگی اور وہ سیلنگ ہوگا اور اچھے اچھے سپورٹس ہوں گے مچھلیاں پکڑنے کی بات ہوگی تو خیر اگر فوج میں آتا تو ایسا تو نہ ہوتا لیکن میرے ہیڈ ماسٹر نے پھر میرے والد صاحب کو مشورہ دیا جب میں گیا تھا ان سے بات کرنے کے لیے کہ اگر سروس میں ہی آنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آئی ایس میں کوشش کریں اور پھر وہی میرا ارادہ بنا پھر میں نے سن سٹیونس کالج میں داخلہ حاصل کیا اور یہی مقصد کے ساتھ کہ میں تاریخ پڑھوں گا ہسٹری پڑھوں گا اور کیونکہ ان زمانے میں ہسٹری پیپرز میں کافی مارکس کافی سبجکٹس تھے کافی بشری تھے آئی ایس اگزیمز میں جس میں کامیابی کے نتیجے میں اکثر لوگ آ چکے تھے تو میں نے وہی سبجکٹ لیا کیمرج میں نہیں گیا تھا جہاں کینگز کالج میں میرا ارمیشن ہوا تھا کیونکہ سن سٹیونس کے جو نتائج تھے آئی ایس کے لحاظ سے وہ زیادہ اچھے ہوتے تھے اور تو پھر میں نے وہی کیا اور ماشاءاللہ سے پھر کامیاب بھی ہوا جی ضرور اگر آپ کی بچپن پر تھوڑی نظر ڈالیں تو آپ کہاں پیدا ہوئے اور کیا ماحول تھا وہاں میں پیدا تو ہوا لکھنوں میں جو میرا پشتی سہ شہر ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ جتنے بھی لڑکے میرے جنریشن کے پیدا ہوئے ہیں میرے والد اور ان کے بھائیوں کے اور بہن سے تو وہ سب لکھنوں میں ہی پیدا ہوئے اور جو اور جگہوں پر پیدا ہوئے وہ سب لڑکیاں نکلیں تو یہ اتفاق کی بات تھی لیکن وہاں کا ہی میں رہنے والا ہوں لکھنوں کا اپنا گھر ابھی تک ہے ماشاءاللہ سے تو وہاں ہم رہتے ہیں لیکن بچپن میں کیونکہ میرے والد صاحب فوج میں تھے تو میری تربیت ہر جگہ ہوئی بینگلور میں مجھے سب سے پرانی یادیں ہیں شلونگ کی جو اس وقت آسام کا جو کیاپٹل ہوتا تھا میرے والد صاحب وہاں سابیریا کمانڈر بن کے گئے تھے سن سے تالیس اور تالیس میں یا کبھی اور پھر میں بینگلور میں تھا آگرا میں تھا اور پھر دیردون میں اور پھر کھڑک واصلہ میں لیکن میری سکولنگ ہوئی تھی پہلے تو میں سناور گیا تھا ایک دو سال میں وہاں رہا تھا بہت چھوٹا بچہ تھا تو وہاں میں کچھ خوش نہیں رہ پایا تو مجھے پھر ٹرانسفر کیا گیا پہلے ویلم سکول دیردون اور پھر دیردون میں دون سکول اور وہیں پھر میں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے بتایا سنسٹیونز کالج میں میں نے داخلہ پایا اب دیکھیں گے کہ پڑھ لکھ کر انسان اپنی کامکاجی دنیا میں کامیابی کے وہ جو ہوتے ہیں منتر وہ حاصل تو کر لیتا ہے لیکن اس سے الگ بھی ایک زندگی ہوتی ہے جہاں سے آپ کو کچھ آپ کی زندگی کے فلسفے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں وہ کون سے ایسی چیزیں ہوں گی جو پڑھائی سے الگ آپ کو طاقت دیتی ہیں خیر ایک تو میری دلچسپی اتحاس تاریخ میں ہمیشہ رہی اور اس میں پڑھنا پھر ایک پروفیسر کسامبی ہوتے تھے جو کہ جن سے میں نے پڑھا نہیں لیکن ان کے ساتھ میں نے کافی آرکیولوجکل کام کیا تھا وہ مجھے لے جاتے تھے ندیوں میں ڈیڈی کسامبی ڈیڈی کسامبی اور میرے خیال میں سب سے عظیم آرکیولوجس مانے جاتے ہیں پچھلی صدی کے وہ میرے والد صاحب کی عزیز دوست تھے اور پنے میں رہتے تھے تو اکثر ان کے ساتھ میں گھومتا تھا ان کے آرکیولوجکل سٹاڈی وہ جو تلاش میں نکلتے تھے اور کارلی کیوز وغیرہ انہی زمانے میں انہوں نے پایا تھا تو ان کے ساتھ میری تعلیم کافی ہوئی لہٰذا تاریخ کو صرف کتابی تاریخ پہ اور لکھی ہوئی بات سے منی لیلچسپی نہیں تھی لیکن اور ہندوستان اتنا دھنی ہے اس معاملے میں ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ پائیں گے جس کا تاریخ کے ساتھ اتحاس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے اس کا سنبند ہے تو وہ میں نے پایا ہے اور میری زندگی میں ساتھ ساتھ وہ بات رہی دوسرا سکول میں مجھے بہت ایک شوق ہو گیا تھا ایکٹنگ تھیٹر کا اور وہ بھی ایک بات تھی جس کے بارے میں میں بار بار سکول کے بعد بھی کالیج میں اور اس کے بعد اپنے کریر میں بھی سٹیج پہ مجھے موقع ملا کہ میں آؤں جب ہندوستان کی پچاسفی سال گرہ تھی تو میں اس وقت امریکہ میں تھا اور وہاں میری ایک تھی منجلہ کمار جنہوں نے ایک پلے کیا تھا فائنل سلیوشنز جو کہ یہاں کا لکھا ہوا تھا اور اس میں سونین میں ادا کیا گیا اور اس میں میں نے رول ادا کیا رمنک گاندھی کا جو کہ ایک بہت دلچسپ رول تھا اور وہ فرق وارانہ جو سنبند ہیں ہندوستان میں خیر وہ سیٹ تھا گجرات میں اس کے بارے میں ایک ناٹک ہے تو اس میں بھی میں نے حصہ لیا وہ ایک رہا اور پھر لکھنے میں مجھے بہت ہی دلچسپی تھی اتنا میں لکھنی پایا جتنا میں چاہتا تھا ایک کتاب تو ضرور لکھی ہے کئی ایسیز لکھی ہیں اور جو رہا ہے کشمیر میں اس کے بارے میں میں نے کتاب لکھی ہے اور اب میں اور لکھنا چاہتا ہوں لیکن ابھی تک میں ریٹائر نہیں ہو پایا ہوں جہازہ وہ لکھنے میں ریٹائر ہو نہیں پائیں یا ریٹائر ہونا نہیں چاہتے یعنی اب چاہتے یا نہ چاہتے تو ہے لیکن جب مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جس کے بارے میں سرکار چاہتی ہے یا میں چاہتا ہوں کہ دیش کی سیوہ میں میں کچھ اور کر سکتا ہوں تو میں وہ موقع کبھی چھوڑتا نہیں ہوں ضرور میں چاہتا ہوں کہ جتنی سیوہ دیش مجھ سے لے سکتی ہے تو وہ میرا ایک کرتب یہ بنتا ہے میری جوٹی بنتی ہے کہ میں وہ سیوہ دوں سرکار تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جو سیوہ دینے والا اس سے جیسے ہی آپ کو تھوڑی فرصت ملے گی تو آپ لکھنے کے میں لکھنا بھی چاہوں گا اور پینٹ کرنا چاہوں گا بچپن میں میں پینٹ بہت کرتا تھا ایک تصویر تو میں نے جب میری منگنی ہوئی تھی تو میری بیگم کی میں نے سکیچ کیا تھا وہ جہاں ہے آکے پیچھے لیکن میرا جو وہ کلہ ہے میرے خیال میں وہ فن ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا کیونکہ اس پہ میں میری عادت رہ نہ سکی اب بھی میں سکیچ تو کرتا ہوں لیکن پینٹنگ میں کر نہیں پاتا ہوں کیونکہ موقع نہیں ملتا اس کے لئے کافی وقت چاہیے اور کافی کانسنٹریشن چاہیے لیکن یہ باقی چیزیں اور لکھنے میں تو سرکار میں بھی نوٹس لکھنے میں بھی ایک مزا ہے تو ایک صاحب میری جنرلنس پڑھ رہے تھے انہوں نے لکھی ہوئی ہے صدیر نائب ہیں پروفیسر ہیں انہوں نے رائٹ ٹو انفرمیشن کے اوپر لکھا ہے تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ آپ انگریزی کے تو طالب علم تو نہیں تھے تو میں نے کہا ہاں وہ انگریزی میں جاتل میں فیورٹ سبجکٹ جب میں سکول میں تھا پھر کالج میں میں نے ہسٹری لیا تھا اسی ارادے سے کہ میں آئی ایس میں آؤں گا لیکن سکول میں میرا سبجکٹ تھا اور ہمیشہ جو جو سبجکٹ تھے جن کے بارے میں میں مجھے دلچسپی تھی وہ انگریزی اس میں سے خاص طور سے تھی تو انہوں نے کہا ایسے ہی لگتا ہے آپ کے فیصلوں سے اچھا بہت دلچسپ باتیں دو باتیں جو اس کاننرسیشن میں اُبھر کر آئیں ایک تو یہ کہ پینٹنگ سے آپ کا لگاؤ اور دوسرا ایکٹنگ سے جب انسان اس طرح کے الگ الگ اہدوں پہ administrative services میں کام کرتے ہوئے تو دھیرے دھیرے وہ ایک ایسا ااکپیشنل ہزاڑ ہے کہ دھیرے دھیرے آپ اپنے شوق وہ پورے نہیں کر پاتے لیکن اگر دیکھیں کہ ایکٹنگ سے آپ کی جو جو رشتہ تھا وہ کیوں اور کیسے بنا ہوگا اور کیوں شوق یہ پیدا ہوا وہ شروع تو ہوا میرا ویلم سکول کے اندر جب میں پہلی دفعہ سٹیج پہ پیش ہوا اور پھر سکول میں تو لیکن میری آواز بہت ہی اونچی سریلی سی آواز تھی جب میں سکول میں تھا اور ہمارا بوئی سکول تھا تو اکثر مجھے لیڈیز رول ملتا تھا مجھے اور ایک بہت ہی عظیم شخصیت جن کا نام آپ ضرور جانتے ہیں نبین پتنایک وہ بھی میرے ساتھ لیڈیز رول ادا کرتے تھے تو کافی مزہ آیا اور اس میں دلچسپی اس میں ایک مزہ بھی تھا اس کے بعد میں کرتا رہا ایکٹنگ سٹیج پہ لیکن سروس میں آنے سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ اداکاری کی ضرورت ہمیشہ ہے پبلک ڈیلنگ میں اداکاری بہت ضروری ہے کیونکہ بری طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے صحیح طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سیچویشن ایسا ہو آپ ڈی ایم ہوں کوئی سیچویشن ایسا ہو اس سے پبلک کو خطرہ ہو تو ڈی ایم کا یہ فرض بنتا ہے کہ پبلک میں سیلف کانفیڈنس پیدا ہو کہ نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے اگر خود ڈی ایم بیٹھا گھبرا رہا ہے تو پبلک کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے تو اس کو بتانا ہے سکھانا ہے اس کے لئے اداکاری کی ضرورت ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ خود میں بہت گھبرا رہا ہوں کہ دیکھیں اب کیا ہونے والا میں نہیں سمجھ سکتا ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور باتیں جاری رکھیں گے وجہ حت حبیب اللہ سے جو کہ سینئر آئیس اور راشتری الپسنکھ ایوک کے ادھکش ہیں وحیدہ رحمان رہی اور مجھے بہت خوش قسمتی یہ ہوئی کہ میں ان سے ملا بھی ہے میں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ میری ہمیشہ فیورٹ رہی تھی اور اب بھی ہیں سو اگر تک بھر سے پروگرام گفتگو میں آج ہم ہیں وجہ حت حبیب اللہ کے ساتھ جو کہ سینئر آئیس اور راشتری الپسنکھ ایوک کے ادھکش ہیں وجہ صاحب اگر فلموں میں اور جیسا کہ آپ نے ایکٹنگ کے بات کی تو ایکٹنگ کا سلسلہ کچھ فلموں سے بھی جڑتا ہے میوزک فلمیں یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی اس مونٹونس زندگی سے آپ کو تھوڑی نجات دلاتی آپ کا رشتہ کیسا رہا اب جانتا ہے کہ ہندی فلموں کا تعلق ہے تو میں ایک زمانہ یہ تھا کہ بہت ساری ہندی فلم میں دیکھتا تھا اور ہر ہندی فلم میں جو فنکار تھا جو اداکار تھا سب کا نام جانتا تھا گنجا شیٹی کا نام بھی جانتا تھا جیشری ٹی اور جیشری ایک اور بھی جیشری تھی ان کی سب کی تفصیلات ششی کلا ایک تو سٹارز کو تو سب جانتے ہیں لیکن ہر ایک کا نام میں جانتا تھا اور پہچانتا تھا اور ان کے فن سے مزا لیتا تھا اور اکثر میں اپنے دوستوں وغیرہ کو ان کو انٹیٹین کرتا تھا کچھ لائنے وغیرہ کوٹ کرنے سے کسی فلم سے یا کسی اور سے اور انگریزی فلموں سے بھی خاص طور سے انگریزی مطلب انگریزی اس کمپیرڈ ٹو امریکن فلم دونوں سے مجھے لطف آیا ہے لیکن مجھے ایک زمانے کی جو انگریزی فلم تھیں جو بنتی تھیں وہاں اور وہاں کے جو اداکار تھے لورنس لیویر، لیویرن لی ان کا مقابلہ میرے خیال میں آج کے دن میں نظر آتا نہیں ہے تو بیسکلی وہ تھیٹر کے ایکٹرز تھے اور وہ تھیٹرز کے جو اداکاری فلم میں دیتے تھے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہی تھا اس کا مزہ کچھ اور ہی تھا تو یہ میرا سنبند رہا فلم وغیرہ کے ساتھ فلموں کی بات پر ایک بار واپس لڑتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ دیوانند کے ساتھ کبھی کھڑک واصلہ میں آمنہ سامنا ہوا تب آپ بڑے چھوٹے ہی تھے لیکن اگر بچپن میں جائیں تو وہ اس دور میں کون سی ایسی فلمیں رہی ہوں گی جو بہت جن کا چرچہ تھا اور جو آپ کی ذہن میں بھی تازہ مجھے جو فلم بہت ہی پسند آئی تھی ہندوستانی وہ مغل عظم تھی اور مجھے بہت پسند آئی اس میں اداکاری بھی بہت ساتھ اس میں دلیب کمار کی اداکاری اتنی زیادہ پسند آئی دلیب کمار سے میری رائے میں اس کی اداکاری اور فلموں میں اور اس سے بھی اچھی تھی دیوداس تھی مدومتی تھی اس میں پرتوی راج کپور کی جو اداکاری تھی بادشاہ اکبر کی میرے خیال میں اس کے مقابلے میں دوبارہ کبھی اداکاری ہوئی ہی نہیں ہے لگتا تھا کہ یہ بادشاہ اکبر ہی ہے جس طرح سے اس نے پیش کیا اور خیر انارکلی تھی اس میں مدھوبالا جو کی اب تک لوگ سمجھتے ہیں کی ہندوستانی فلموں میں سب سے خوبصورت لیکن خوبصورتی تو ایک بات ہے اور خوبصورتی تو جوانی کی ایک بات ہے لیکن ان میں اداکاری بھی بہت گہری تھی اور وہ ظاہر ہوئی ہے اس فلم میں مغلعظم میں فلمیں تو انہیں اور بہت ساری کری لیکن جو ان کی اداکاری کا جو فن تھا اس فلم میں اس فلم سے زیادہ میرے خیال میں اور کسی فلم میں اداکاری نہیں دی اور کے آصف کو میں اس کے بارے میں ضرور کنگرچولیشنز دینا چاہے ہو چاہوں گا مبارک بات دینا چاہوں گا کیونکہ میرے خیال میں ویسی کوئی فلم ہندوستان میں اس کے بعد بنی ہی نہیں ہے اور مغلو کے بارے میں اور فلمیں بنی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اس کے میار کے میرے خیال میں کوئی اور نہیں بنی ہے تو ایک تو وہ مجھے بہت پسند آئی دوسری جو ویسٹرن فلم کی میں نے بات کی گون ویڈووین جو کہ میرے پیدائش سے پہلے بنی تھی لیکن میں نے پہلے دیکھا تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا میری بڑی بہن جو تھی مجھے کمیشہ ڈاٹی تھی نہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ بڑا ہے یہ آپ جان نہیں سکتے تو چوری چھپے لکھنو میں ایک میفے سینما ہوتا تھا ہمارے گھر کے بالکل سامنے چوری چھپے میں نے جا کے دیکھی وہ فلم جب میرے خواہر میں میں دس برس کا بچہ تھا تو مجھے بہت پسند آئی لیکن اس کو دوبارہ کسی نے بنایا نہیں بنایا کیونکہ جو وہ فلم تھی وہ بنا مقابلہ تھی تو یہ فلم تھیں جو میرے بچپن کی آپ نے مغلے آزم کی بات کی آپ نے گون ویڈوینڈ کی بات کی اگر ذاتی طور پر آپ سے یہ پوچھیں کہ ہندی فلموں میں کون سا ایسا ہیرو ہے جو آپ کو لگتا رہا تو وہ ان کے اس رول کے لیے جو انہوں نے مغلے آزم کے لیے کیا لیکن اگر کوئی سٹار اور ہیرو کی بات کریں تو وہ کون اب آپ ان کو کہیں گے ہیرو کہیں گے یا کیا کہیں گے احسان جو ہے آج کل احسان خان ہے شاید جو لائف آف پائے میں ہے عرفان عرفان خان ان کو آپ ہیرو کہیں گے یا کیا کہیں گے لیکن مجھے سب سے زیادہ وہی پسند ہیں ہندی فلموں میں ورنہ تب تک تو جیسے اوروں کے بھی فیورٹ تھے تو میرے بھی دلیب کمار ہی تھے اور ہیروئنوں میں بات کریں تو ہیروئن میں بچپن میں مجھے نرگس بہت پسند تھی اور ان کے میری آیا جی جو میری ہوتی تھی چھوٹے جو میں چھوٹا تھا چھ سات برس کا تو مجھے ان کے فلم دکھانے لے جاتی تھی بینگلور میں اور بہت ساری ان کی فلمیں میں نے دیکھی لیکن اس کے بعد وحیدہ رحمان رہی اور مجھے بہت قسمتی یہ ہوئی کہ میں ان سے ملا بھی ابھی جب ان کو پدمہ ببھوشن ملا تھا ابھی حال میں تو میں ملا ان سے اور میں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ میری ہمیشہ فیورٹ رہی تھی اور اب بھی ہیں تو وہ ہس پڑی اور ان کی ہسی بلکل وہی جیسے گائیج میں انہوں نے ہسا ویسے ہسی میرے سامنے بہت اچھا لگا ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور باتیں جاری رکھیں گے وجہات حبیب اللہ کے ساتھ حریش خرے نے لکھا ایک آئیٹم کوئی اخبار میں کہ مجھے اس لیے پوائنٹ کیا گیا تھا کیونکہ مسلمان تھا اور اور کوئی مسلمان سیکرٹری نہیں تھا میں نے اس کو انسلٹ کہا کہ میں اس لائق تھا نہیں سوگت اگبار پھر سے پروگرام گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ وجہات حبیب اللہ جو کہ سینرائیس اور راشتری البسنکھیک آئیوک کے ادھاکش ہیں وجہ صاحب زندگی میں میرا خیال ہے اب کوئی آپ کو شکایت بھی نہیں ہوگی کہ یہ کچھ مل جاتا تو کوئی کمی تھی اب سب کچھ ایک ایسے مقام پر آپ ہیں جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور کامیابی ہی کامیابی ہے خوشیاں ہی خوشیاں ضرور ہیں لیکن کامیابی ہی کامیابی میں نہیں یہ سمجھتا ہوں میرے وقت جب ہم آئی ایس میں آئے تو چار ایسے لوگ تھے جس کا میں ذکر اکثر کرتا ہوں جو ہم سب ایک ہی مقصد سے آئی ایس میں آئے تھے ایک تھی عرونہ جیرام جو اب عرونہ روئے کہلاتی ہیں شادی کے بعد ایک تھے کرشن کاک جو گجرات کارڈا کے تھے کشمیری تھے رام چندر کاک جو مہاراجہ کے وزیر آزم ہوتے تھے ان کے پوتے اور گوپار گاندھی گوپار کرشن گاندھی جو کہ گورنر رہ چکے ہیں بنگول کے اور اب دامرناڈو میں رہتے ہیں یہ سب چاروں میرے بہت عزیز دوست تھے عزیز دوست رہے اور مقصد ہم سب کا ایک ہی تھا لیکن دوسرے دوسرے راستے ہم نے اور کیا مقصد تھا دیش کی سیوہ ہندوستان ہماری بھارت ہماری ہندوستان کی سیوہ لیکن ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ پھر اپنایا میں تو سروس میں ہی رہا اور کوشش یہ کرتا رہا کہ سروس کے ذریعے ہی دیش کی سیوہ کروں اور انہیں اور طریقے اپنائے اکثر میں اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ کیا میرا بہتر طریقہ تھا یا ان کا بہتر طریقہ تھا لیکن دیش کو بنانے میں اس کا پورا فائدہ ہم نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں کہ ہاں میں نے ان سب چیزوں کا جو مجھے دیا گیا ہے جو تعلیم میرے والدین نے مجھے دی تھی جو فن میرے خدا نے مجھے دی تھی جو سیوائیں کا موقع سرکار نے مجھے دیئے تھے ان کا پورا پورا میں فائدہ اٹھا پایا دیش کی سیوہ میں مجھے شک ہے کہ شاید نہیں پایا ویسے یہ کشمکش بڑی دلچسپ ہے جو آپ نے ظاہر کی اس وقت اسے ایسے کیوں نہ سمجھا جائے کہ چار دوستوں میں سے تین نے اپنی اپنی راہ لی اور وجاہت حبیب اللہ نوکری سے اس لئے چپ کے رہے کیونکہ ایک ان کے ساتھ مائنورٹی آئیڈنٹیٹی اور وہ انسیکیورٹی تھی جو کہ جس جس کمیشن کے آج آپ چیئر پرسن بھی ہیں اور آپ پاتے ہیں کہ آج مائنورٹی اس طرح خوشحال اور آگے بڑھتی ہوئی نہیں ہے ہندوستان میں جیسے یہ بات آپ کا کہنا ٹھیک ہے لیکن ایسی ایسا احساس مجھے کبھی ہوا نہیں زندگی بھر مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ کیونکہ میں مسلمان ہوں تو میں اوروں سے مجھ میں کوئی فرق ہے کبھی نہیں جب میرا اپوائنٹمنٹ ہوا سیکرٹری میں سیکرٹری کنزیومر افیز پہلے بنا میں تین اداروں کا سیکرٹری رہ چکا ہوں کنزیومر افیز ٹیکسٹائلز پنچائیتی راج پنچائیتی راج میں اپنے چوئیس سے آیا مہنی شنکر آیا میرے دوست اس کے منتری تھے میں ٹیکسٹائلز سیکرٹری تھا میں نے کہا پنچائیتی راج کا مجھ سے زیادہ کی مجھ کے ساتھ مجھ سے زیادہ لیچسپی ہے لیکن جب کنزیومر افیز کا میں بنا سیکرٹری اس وقت میں ندیشک تھا لال بہادر شاہس کی اکیادیمی کا تو میں پرموٹ ہو گیا اس سیکرٹری تو یہاں میری پوسٹنگ کوئی تھی حریش خرے نے لکھا ایک آئیٹم کوئی اخبار میں کی مجھے اس لیے پوائنٹ کیا گیا تھا کیونکہ مسلمان تھا اور اور کوئی مسلمان سیکرٹری نہیں تھا میں نے اس کو انسلٹ کہا کیا میں اس لائق تھا نہیں اپنے کریہ سے کہ میں خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے سچر نہیں بن سکتا تھا کیا مجھے مسلمان ہونا ضروری تھا تو میں نے پھر اس وقت انڈیا کا سرکار تھا اور میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کا نام جسون سنگھ ہے وہ اس وقت منسٹر تھے اور بڑے بھائی اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ میرے والد کو اپنا والد سمجھا تو میرے بڑے بھائی ہی تو بنے تو میں ان کے پاس گیا میں نے کہا کیا یہ خیال تھا انہوں نے کہا ایسا خیال کسی کے کسی کے دماغ میں بھی نہیں تھا آپ کو بنایا گیا ہے کیونکہ آپ اس قابل ہیں تو پھر میں مجھے چین آیا ورنہ میں سمجھتا کہ اگر مجھے کہیں منتقب کیا جاتا کیونکہ میں مسلمان ہوں تو میں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ کوئی مبارک بات کی نہیں ہے جب مجھے یہاں اقلیتی کمیشن کے ادھاکش بنانے کی بات چلی اس وقت میں ابھی تک چیف انفرمیشن کمیشنہ تھا تو سلمان نے مجھے فون کیا اس وقت وہ منسٹر تھے مائنورٹی افیرز کہ انہوں نے کہا یہ پوسٹ ہے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں آئیں تو آپ مانتے ہیں تو میں نے کہا پھر وہی بات میں نے ان سے کہی کیونکہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کہیں پوائنٹ کیا جائے اس بات سے میں خوش نہیں ہوں میں مطمئن نہیں ہوں میں بیچینی ہوتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے کیونکہ چیئرمن تو کسی کی وہ مسلمان ممبر ضرور ہے اور رہا ہے لیکن چیئرمن اور بھی کوئی ہو سکتا یہ ضروری نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہیں مقلیت کے تو آپ سمجھ سکیں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مقصد تھا دیکھئے وجہ صاحب وقت بدلتا ہے اور اس کی کے ساتھ قدریں ویلیوز بدل جاتی ہیں ہر پروفیشن کی بدل جاتی ہیں سوسائٹی کی بدل جاتی ہیں جب آپ نے آئی ایس کے طور پر کریئر شروع کیا ہوگا تب اور آج جو سماجی اور جو سیاسی حالات ہیں اس میں آپ کیا پاتے ہیں کہ جو نیو جینریشن ایڈمینسٹریٹیو سرویسز میں آ رہے جو لوگ ہیں ان کے اپروچ میں اور جو چیزیں آپ کے والدین نے اور جو اس دور میں انکلکیٹ کی گئی تھی ان میں کوئی آپ بیچے نہیں پاتے ہیں آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا اس لیے کہ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے نہ صرف پبلک کی طرف سے میڈیا کی طرف سے لیکن اپنے ہی خاندان سے مطلب آئی ایس آفیسرز وغیرہ جو ہیں کہ آج کل جس مقصد سے بچے آ رہے ہیں وہ مقصد کچھ اور ہے ہم ایک سپنا دیکھ کے آتے تھے ہمارا ایک آئیڈیل ہوتا تھا کہ آپ ہندوستان کو کیسا بنانا چاہتے ہیں آج وہ بات نہیں ہے میں وہاں کے ندیشک ہونے کے ناتے یہ آپ کو اتمنان دلا سکتا ہوں آشواسن دلا سکتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے بہت سارے جو بچے آ رہے ہیں سرویس میں انہی آئیڈیلز کے ساتھ لیکن وہ اور تجربے کار ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم دنیا بدل لیں گے وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان کی عمر زیادہ ہم آ جاتے تھے اکیس بائیس کی عمر پر ہم نے کوئی ہمیں کچھ تجربہ تھا نہیں انبہا تھا نہیں کام کرنے کا کہ ہم کسی پروفیشن میں اس کے پہلے تھے نہیں ہم نے کالیج ختم کیا اور آئے سرویس کے اندر اب وہ کئی جگہ کام کر چکے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا اتفاق سے اب انہیں سچا اچھا یہ بھی ٹرائے کر لیتے ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں لیکن جب آتے ہیں مجھے پتہ ہے امریکہ سے لوگ آئے ہیں انہیں یہ اگزام لیا ہے اور کامیاب رہے ہیں جب وہ آتے ہیں تو ان کو خواب یہی ہے کہ دیش کی سیوہ کیسے کی جائے لیکن وہ اصلیت پر اس کی بنیاد ہے یہ نہیں کہ ایک خواب ہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھارت ورش کو ایک تاج محل بنا دیں گے وہ جانتے ہیں بھارت ورش کو تاج محل نہیں بنایا جا سکتا ہے یا دو دن میں نہیں بنایا جا سکتا ہے ہماری زندگی میں بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے لیکن بھارت ورش کو ایک بہتر جگہ بنایا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ وجہ صاحب آپ نے ہمارے لئے اتنا وقت دیا یہ تھے وجہہ حت حبیب اللہ سینئر آئی ایس اور راشتری علپسنکھیک آئیوک کے ادھیکش کچھ کہنا چاہتے ہیں پروگرام کے بارے میں ہے تو ہمیں لکھے feedback.rstv.gmail.com